موسیقی اپنے دوستوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اپنے یاروں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اپنے دشمنوں کو بھی یہ جو لاہور کی نگری ہے یہ ایک ایسی نگری ہے جو ہر کسی کو راس آتی ہے لیکن انفورچنٹلی وہ کالے دل والے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں آج یہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور کئی سالوں کے بعد دوبارہ سے لاہور جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے پورے لاہور کے اندر ایک عجیب سوگ ہے پورے لاہور کے اندر ایک عجیب سما ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج لاہور کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے حقائق لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے کنفیوز رہے ہیں میرا دل بلکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں بات نہیں ہو پا رہی لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بارے میں بات کرو لیکن کچھ کنفیوزنز ایسی تھی جو آپ کو کلیر کرنا بہت ضروری تھا مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اگزیکلی کی کون سی جگہ ہے جہاں پر لہور میں دھماکہ ہوا ہے کچھ لوگ انارکلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ نیو انارکلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ پرانی انارکلی کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ لوہاری گیٹ کہہ تو میری جو اپنی سورسز ہیں ان کے اکارڈنگ تو مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ پرانی انارکلی نہیں ہے بلکہ یہ لوہاری گیٹ کے پاس ہوا ہے دھواکا اور یہ اگزیکٹ لوکیشن کہاں تھی جہاں پر یہ دھواکا ہوا ہے تو یہاں پہ پرائیز بانڈز کی ایک شاپ تھی جو کہ پلازے کے اندر تھی اور تھنگ گوڈ کے باہر سی سی ٹی وی کیامراز لگے ہوئے تھے اگزیکٹ اس کے باہر پارکنگ میں بہت ساری بائکس کھڑی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سے گزر رہے تھے اسی دوران عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دھماکہ کرنے والے جو پرانے روایتی طریقے تھے اس سے ہٹ کر یہ دھماکہ کیا گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کسی نے دھماکہ کرنا ہوتا تھا تو وہ بال بیرنگ کا استعمال کرتے تھے یا پھر وہ کیا کرتے تھے کہ بائیک کے اوپر آہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی فٹنگ کر کے اور پھر وہاں پر آکے اس بائیک سے اس کو دھماکے سے اڑا دیتے تھے لیکن اب کی بار اس دھماکے کو کرنے والا جو شخص مشتبہ شخص ہے سب سے پہلے تو غفلت کی بات آپ یہاں سے کر لیں کہ جس طرح ابھی تھوڑے دن پہلے مریدہ سانحہ ہوا مریدہ سانحہ ہے کہ جو انکشافات سے بھری ہوئی ریپورٹ سامنے آئی ہے منظر عام پر اس میں صاف طور پر محکمہ موسمیات نے سارا کا سارا الزام دھرا ہے موجودہ حکومت پہ جو محکمہ موسمیات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کے آفس میں پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ دو دن کے بعد موسم جو ہے وہ اس قدر خراب ہونے والا ہے کہ انیوزیل وہاں پر لوگوں کی امواد ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا موجودہ حکومت کے سر پہ کوئی جون رنگی کیا انہوں نے کوئی اقدامات کیے کیا انہوں نے وہاں پر کہا کہ اتنے زیادہ افراد جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو نہ آنے دیا جائے یا ان کو واپس بھیجا جائے ایسا کچھ نہیں نہ ہوا جب لوگ مر گئے حتی کہ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کی کالز آ گئیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سے ویٹ کرتے ہوئے وہاں کے جو افسران تھے وہ کہتے رہے کہ ہمیں اٹھارہ گھنٹے ہو گئے ہم یہاں پر فسے ہوئے ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں لیکن جب لوگ سسک سسک کے مر گئے تو بات میں ریپورٹس آتی رہیں موجودہ حکومت کے خلاف یا پرائم کے خلاف کس نے کاروائی کرنی ہے بلکل اسی طرح سے اب ہمارے کورسپانڈر نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے سے ہمارے جو ادھارے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ واقعہ لاہور میں ہونے والا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم کسی بھی سڑک سے نکل جاتے ہیں کہیں سے بھی آتے کہیں سے بھی جاتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح کی سیکیورٹی چیکنگ ہے وہ لاہور کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ہوتی خاص طور پر یہ جو اتھرہ بزار ہے یا خاص طور پر یہ جو انارکلی بزار ہے یا لوہاری گیٹ ہے یہاں پر آپ نے کبھی دیکھا کہ اس طرح کی چیکنگز ہوتی ہوں کوئی بزار میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی مشتبہ ہے کوئی کیسا بھی ہے کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے اب یہاں پر بھی ایک مشتبہ شخص آیا اور اس نے جو ابھی جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے یہ بتایا ہے جناب کہ یہ جو مواد تھا یہ ایک کلو سے زیادہ بارودی مواد تھا اور اس کو کسی بائیک میں یا کسی چیز کے اندر نہیں رکھا گیا تھا بلکہ اس کو کنستر کے اندر رکھ کے ایک مشتبہ شخص وہاں پر رکھ کے چلا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس وقت یہ مشتبہ شخص آیا کس وقت یہ شخص وہاں سے اور پھر اچانک وہاں پر دھماکہ ہوا دھماکے کی صورت میں وہاں پر خواتین بچے اور ان سمیت پچیس افراد جو ہیں وہ اس وقت تشویشناک حالت میں میو ہسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے چار سے پانچ افراد ایسی ہیں جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے میرا بس آپ لوگوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں امن کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں امن کس کو کہتے ہیں امن دراصل پاکستان میں ایک حادثے سے دوسرے حادثے کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کو امن کہتے ہیں کہ ابھی ایک حادثہ ہو گیا جیسے مری کا حادثہ ہوا اس کے بیج میں کچھ دن کچھ نہیں ہوا تو اسے آپ امن کہہ لیں اور پھر جو اگلا حادثہ اس کے لیے پھر تیار ہو جائے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں نا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا آپ دیکھیں نائن الیون کا واقعہ ہوا امریکہ میں کیا بھی انہوں نے خود ہی ماسٹر پلان بھی وہی تھے لیکن ایسے انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ آئندہ ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے لیکن ہمارے یہاں پر واقعہ ہو جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں پھر چلو پرانی جو پچھلی حکومت تھی نا ان کو پھر بھی یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو لوائے کین کو کچھ پیسے دیتے تھے یہ تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں پچھلی حکومت کو چلو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ کم از کم وہ جائے وہ کوہ پہ پہنچ جاتے تھے یا وہ لوائے کین کے گھروں میں چلے جاتے تھے تازیت کے لیے یہ تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی سردی بہت ہے بارش ہو رہی ہے لاہور کے اندر موسم اس طرح کا ہے اور اپنے گھروں سے نکلنے میں ان کو بہت مسئلے وسائل آتے ہیں کیونکہ ہیٹڈ روم سے نکلنا اور باہر جانا بہت مشکل کام ہے صاحب بہت مشکل کام ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر لاہور کے رہنے والے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو دن سے لاہور کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی آنے والے دو دن تک لگاتار بارش ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں خاص طور پر آگے فرائیڈے سیٹڈے سنڈے کو بارش لگاتار ہوتی رہے گی یہاں بازاروں کی اندر بارش میں جب لوگوں کا خون بہا تو ایسے لگا جیسے گلیاں اور سڑکیں لال ہو گئی ہیں اور لاہور کی اندر یہ واقعہ دیکھ کر یہ سن کر یقین کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں لاہور میں ہو یا کسی بھی شہر میں ہو لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ جو مشتبہ افراد ہیں انہوں نے آپ تک کی میسیز پہنچایا ہے کہ ہم آپ میں رہ کر آپ کو مار سکتے ہیں ہم آپ میں رہ کر یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہماری جو گورمنٹ ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے جب سو کے اٹھتے ہوں گے جب کوئی اتر جاتی ہوگی جب خیال آتا ہوگا تو پتہ چلتا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ ہو گیا ہے تو وہ آکر ٹی وی پہ صرف اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ جی ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ایسی ہمدردیاں نہیں چاہیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہمیں ہمیں تحفظ چاہیے اور اگر کوئی تحفظ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس بارے میں آپ لوگ کا جو بھی خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جو بھی سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے میں آپ کو خود رپلائے کروں گی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی اللہ نکے بان